جو ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پڑھا ہوئے ہیں اسے نالا کانگے کہتے ہیں کوئی سس بھی بن جاؤ نبی گھٹی پہ آوے ہیں ایسا ہی ان کو سکشہ دیتے ہیں اب آگے پنیاتموں یہ ہے کہ جیسے گیتہ گیان دیتے سمیں کیونکہ ابھی تک اس داس پر کرپا کی پرمیشور کبیر جی نے میرے گردیو جی نے اس کے بعد اس داس کی گیان والی اکھیاں کھلی ان اکھیوں کے آدھار سے اس داس نے دیکھا گیتہ جی کا گیان کس نے دیا شری کرسن جی نے دیا نہیں سب ہی یہ مانتے تھے کہ شری کرسن نے گیان بولا نہیں شری کرسن جی میں پرویش کرکا اس کال نے برہم نے جو ایک ہزار بھجا کا بھگوان ہے اس نے بولے ہو شری کرسن کا سری ریوج کیا بولتے سمیں اس میں پرویش کر گیا پریتوت اور ابھی تک سبھی یہی مان رہے تھے کہ شری کرسن جی نے گیتہ کا گیان بولا اپنے آدموں تو یہ ارجن نے بھی یہی مان رکھا تھا کہ شری کرسن جی نے گیتہ کا گیان کہا تو جب گیتہ جی کے دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر سینتیس اور اٹھتیس میں کہا ہے کہ اردن تو لابہانی کی چنتہ چھوڑ کر ہے جے پراجے کی چنتہ چھوڑ کر ید کر اور پھر سینتیس میں کہا ہے کہ یہ دھی تو ید میں مارا گیا تو تو سرگ کو جائے گا اور یہ دھی تو بھی جائی ہوا تو رج کا سکھ بھو گے گا تیرے دونوں ہاتھوں میں لڑو اب دیکھئے گا تھوڑا صاحب کو گیتہ جی دہائے نمبر دو کے سلوک نمبر سینتیس اور اٹھتیس سناتے ہیں پڑھاتے ہیں شری مد بھگوت گیتہ گیتہ پریس گورکپور سے پرکاسیت ہے اور جائے دیال گویند کا اس کے جائے دیال گویند کا اس کے انوادک ہیں اور گیتہ جی شری مد بھگوت گیتہ جائے نمبر دو کے سلوک نمبر سینتیس اٹھتیس آپ کو دکھتے ہیں یہ دیکھئے گا جائے نمبر دو شری مد بھگوت گیتہ سینتیس سلوک یا تو تُو ید میں مارا جا کر سورگ کو پرات ہوگا اتھوہ سنگرام میں جیت کر پرچوی کا راج بھوگے گا اس کارن سے ہی اردن ید کے لیے تو ید کے لیے نشچے ہی کھڑا ہو جا ہے اٹھتیس میں کیا کہا ہے کہ جے پراجے لابہانی اور سکھ دکھ کو سمان سمجھ کر اس کے بعد ید کے لیے تیار ہو جا ہے اس پرکار ید کرنے سے پاپ کو نہیں پرابت ہوگا یعنی تیرے تھرک تمہارے کوئی پاپ نہیں لگے گا اپنے اتمو سلوک نمبر سیتیس میں تو کہہ رہا ہے گیتہ گیانداتا یو کال کہ لاب آنی اور جے پراجے کی چنتہ چھوڑ گئے تو ید کر لی اور ترنت ہی لاب آنی بتا رہا ہے کہ یہ دھی ید میں مارا گیا تو سرگ مزا گا اور جیت گیا تو راج کا سکھ ہو گئے گا لاب آنی ترنت بتا کے ید کرنے کے لیے کہہ رہا ہے عرب انہوں کہے لاب آنی چھوڑ گیا ید کر لے اپنے اتمو بغیر لاب گئے کون شر پھڑوا ہوئے کس لیے کس کا شر مدر دیلٹ بجا ہوئے ید کرے اب یہاں سبسکت کیا ہے کہ تجھے کوئی پاپ نہیں لگے گا تو ید کر لے اب ارزن نے شری کرسن مانک یعنی وہ تو شری کرسن ہی مان رہے تھے یعنی گیتہ گیان داتا کا آدیس مانک ہے ید کیا یہاں کہ تجھے کوئی پاپ نہیں لگے گا تو ید کر لے اب ارزن نے شری کرسن مانک یعنی وہ تو شری کرسن ہی مان رہے تھے یعنی گیتہ گیان داتا کا آدیس مانک ہے ید کیا ید میں پانڈوں کی ویجے ہوئی کوروں کا ناس ہوا یدشتر کو رج گدی مل گی پانڈوں کو رج مل گیا کچھ دنوں کے بعد یدشتر کو برے برے سوپنے آن لائے گئے ایسی بہنکر آکرتیاں دکھائیدوں جیسے شر کٹے ہوں ویکتیوں کے اور گھر میں پرویس کر رہے ہیں ہاں ہاں کار مچی ہے یدشتر کو نیند آنی سماپت ہوگی بھوک بھی گئی آنکھیں پھٹی پھٹی سی رہتی ہیں تو سبھی چنتیت ہوئے چاروں پانڈوں کو پتا چلا وہ بھی چنتیت ہوئے اور پانڈوں کا اور یادوں کے گرو جی جو تھے وہ سری کرسن جی تھے اجاتمی گرو سری کرسن جی کے پاس یہ پانڈوں پہلے گئے تھے اب جہاں یہ سٹوری چھوڑی ہے کہ سری کرسن جی کے پاس پانڈوں پہنچ گئے جب ان کا پیر میں تیر لگ گیا تھا انتیم سانس گنے تھے یہاں ایک پوائنٹ ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے یہ بیک راؤنڈ پھر سنانی پڑے گی آپ کو کتھا سنانی پانیاتمہ و پرماتمہ کی کتھا یہ باگیاں والوں کو ملا کرتی ہے ایک بچہ اپنے روزگار کے عدیسے کو مدھرد رکھتے ہوئے جس نے بی اے کرنی ہے چودہ ورس لگاتار پڑتا ہے ایم اے کرتا ہے یعنی ماسٹر کرتا ہے بنتا ہے چھے بی اے کرے چھے بی قوم کرے یا اور ایم بی بی ایس کرے کچھ بھی کرے تو وہ لگ وقت سولہ ورس تک سترہ ورس تک اس پیٹ کے لیے اتنے موٹے موٹے پوشت کے چھت چھت سبجیکٹ پریکٹیکل دن رات ان کو شٹڑی کرتا ہے تب دو روٹی کا روزگار کا کی آسا بنتی ہے ملہ اگنا ملہ ادباد کی بات اور ہم نے بگوان پانا آتم کے لان کروانا اس کے لیے تو ہم نے ان کتھاؤں کو رہ رہ کے سننا پڑے گا کیونکہ جب تک آپ یہاں سے پار نہیں ہوتے تب تک آپ سٹوڈنٹ ہیں اور سٹوڈنٹ کا مول اجھے سے سکسہ گرہن کرنا ہی ہوتا ہے اور جب پریکشائیں بھی ہوتی ہیں تو آپ جی جو بگتی کر رہے ہو اس کے لیے یہ کورس یہ ٹریننگ یہ سبجیکٹ یہ سلیوس آپ نے پورا کرنا پڑے گا یہ سننا چاہیے اس سے آپ کے آتمہ میں بہت کچھ سکتی ہوتی ہے چارج ہوتی ہے آپ کی آتمہ اس کتھاؤں سے تو اس لیے بیکراؤنڈ یہاں سنانی پڑ رہی ہے تو جب جسٹر جی کے اوپر یہ پریت آتمہ ہیوی ہوگی جو ید میں مانس مارے تھے وہ پاپ ان کے سر پہ بولن لائک گیا تب ید اسٹر کو کا برا حال ہو گیا وہ گئے سری کرسن جی کے پاس دوارکہ میں سری کرسن جی کو سب کتھا بتائی کہ بھئیہ کو ایسے ایسے یہ سوپن آ رہے ہیں یہ گبرائے رہتے ہیں آنکھیں کھلی کھلی رہتی ہیں جیسے کوئی آپتی ان کو پرانے والی ہے اسٹرڑ رہے ہیں تو کارن اور سمادھان بتائیے پر وہ پانڈووں نے کہا یعنی پانڈ چاروان کہا بھیم نکل سیدے ورزن شری کرسن جی نے کہا بھی تم نے جو ماہ بھارت میں پاپ کرے ہیں وہ تمہیں دکھدائی ہو رہے ہیں جو ماہ بھارت کے ید میں تم سے جو ہتیائیں ہوئی ہیں ہنسہ ہوئی ہیں وہ دکھ وہ پاپ تمہیں دکھی کر رہا ہے اس کا سمادھان ہے ایک اسوہ میگ یگ کرو اسوہ میگ یگ میں آپ نے پوری پرچوی کے سبھی سادو سند بگتوں کو بلانا ہے پوری پرچوی کے جتنے بھی پرانی ہیں سب کو بوجن کرانے کے لئے نوتا دینا ہے سبھی برامنوں اور اسیوں بھگتوں کو بلانا ہے اور وہاں پر ایک پانچ موں کا پنچ مکھی ایک سنکھ رکھا جاؤگا الگ سے سو سجد سٹیج بنا کر ایک آسن اس کا الگ رکھ جائے گا اس کے اوپر ایک سنکھ رکھا جاؤگا آپ نے دیکھے ہوں گے نا یہ مندرہ بزا کریں ایک ایسے لمبے لمبے گول گول سے سنکھ ہوتے ہیں وہ کسی جیو ہوتا ہے سمدر میں اس سمدر کا اس جیو کا کور ہوتا ہے اوپر کی بوڈی ہوتی ہے اندر وہ جیو ہوتا ہے وہ مر جاتا تو اس کو نکال لیتے ہیں اس میں تھوڑا سرہ کر کر فوک مارتے ہیں ہوا سے وہ گونج کرتا ہے لیکن ایسا وہ سنکھ ایسے پانچ موں ایک ہی سنکھ کہوں ایسا پانچ مکھی سنکھ اور بغیر فوک مارے بغیر کسی آدمی کے ہنڈل کیے وہ اپنے آپ آواز کرے گا الگ رکھا رکھا اور وہ کب آواز کرے گا جب سبھی بھگت سنت رسی مہر رسی اور سرگ لوگ کے دیوتا بھی بلانے ہیں وہ ابھی بھوزن کریں گے تو سب بھوزن کھا لیں گے تب وہ سنکھ بجے گا اور سنکھ اپنے آپ آواز کرے گا بہت جور کی سنکھ نے آواز کر دی سب کے بھوزن کرنے کے اپرانت تو سمجھ لینا کہ تمہاری یگ پورن ہوگی اور تیرے بھائیہ کہ تمہارے سنکھ دور ہوں گے کرم کٹے گا تمہارے پاپ کٹیں گے انہ تھا نہیں اب اس میں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اتنا کچھ لوگ بلانے ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے تو لاکھوں کروڑوں کا خرچ ہونا تھا اب ارجن کو وہ باتیں یاد تھی جو ترنت گیتہ میں بتا رکھی تھی کہ تو یاد کر لے تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا تو تو نعمت ماتر ہے اور تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا یہ تمہیں مار رکھے ہیں میں کال ہوں اب ارجن کے منمد دھکا لگیا کہ گیتہ جی کا گیان دیتے سمیں ید کرواتے کے لئے تو بھگوان نے کہا تھا تمہیں کوئی پاپ نہیں لگیں گے اور آج بھگوان کہہ رہے ہیں وہ پاپ تمہیں لگ گے اب ارجن کے منمد آئی یہ بات کہ بھگوان پوچھتا لوں کہ اس دن تو آپ کہہ رہے تھے بھئے آپ کو پاپ نہیں لگ گے آج کہہ رہے ہو یہ بندوقات کا پاپ تمہ لگ کہ آپ نے ید کے سمیں کیا بتایا تھا مجھے کہ تمہیں پاپ نہیں لگیں گے راز آپ کہہ رہے پاپ لگ گے تو بھائی ید یہ سوچے گا من میں کہ یہ خرچ کرنا نہیں چاہتے میرے علاج پہ یہ میرا ٹریٹمنٹ کروا کہ اس لئے پرسن نہیں ہے کہ خرچہ گناہ ہو رہا ہے اور اس لئے بات بھی بات کر رہا ہے اردن تو اردن نے سوچا جب آئی کے من میں یہ بات گھر کر گی یہ مر جائے گا علاج نہیں کراؤ گا یہ نہیں کرائے گا یا ٹریٹمنٹ اس مادھان یہ یگ نہیں کرے گا یہ اتنا نیک آتما ہے تو اس بات اردن چپ ہو گیا چھاتی میں موکہ مار لیا یعنی سنتوشت ہوا صبر کر لیا کہ کوئی بات نہیں اب نہیں بولوں گا کچھ نہیں کہوں گا لیکن کانٹا سا کھٹکتا رہا اس یہ بات کا اور کربد ہو کر سبھی پانڈو نے چاروں پانڈو نے کہا پر وہ آپ جیسا آپ اور ستھان بتا جو شریف کرسن جی نے سمیں اور ستھان دینانک نردھارت کر دیا سبھی دیش ویدیش کے سبھی وہ سبھی سادو سنت بھگت ریسی منڈلیس ورس بولا لیے کہتے ہیں تیتی اوپر سرگ لوگ کے دیو تاوی تیتیس کروڑ وہ بھی آگئے اٹھاسی زار ریسی دروازہ کیسے بھی وہاں آگئے وششت منی جیسے وشوامی تر جیسے مار کندے جیسے اور لوم مس ریسی جیسے جو سبھی وہاں پر نو ناچ ترہ سی ساد سارے آگئے ادھر سے بھیم کی جو ڈوٹی لگا رکھی تھی وہ کسی بھی سکشی تر میں تھی اور اس میں یہ بنارس بھی آتا تھا بنارس کی طرف نوتہ جینے کا کاریہ بھی